سوشل ایشیوز پر ابھی ہمارے دوست یہاں پر بولتے گئے ہیں سوشل میڈیا کے ہمارے نوجوان نسل کے اور پرائے وہ بھی اس چیز کو ایشیوز کرنا شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ سائیبر کرائیم ہے کہ what is the سائیبر کرائیم and types of the سائیبر کرائیم کس طرح کے سائیبر کرائیم پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہمارے کنٹری میں کس طرح کا کرائیم ہو رہا ہے موٹی موٹی جو یہاں پر آئیٹی کے لوگ بھی ملے کچھ نظر آ رہے ہیں وہ تو ایزیل ہی سمجھ جائیں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جنرل ہی آپ کو ایکسپلین کروں کہ ہمارے کنٹری میں سوشل ایشیوز ہیں جی اگر کرمیناس کی طرف جائیں تو پلاسٹک منی فراغ one of them جیسا کہ مجھ سے پہلے میں ریپیٹیشن نہیں جاتا مجھ سے پہلے سپیکر بہت کچھ بول گئے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا گلوبل ویلیج بن گئی یا انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا اس آئیٹی کی وجہ سے گلوبل ویلیج بن گئی ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آگئے ڈسٹنس ختم ہوگئے یہ ساری چیزیں ہیں آرڈی ڈسٹنس ہو چکی ہیں تو پوری پوائنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا ہے یا سائبر کرائم ہے وہ کس طرح کا ہے سائبر کرائم میں میں ٹاپ یارل سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے پلاسٹک منی فراغ پلاسٹک منی فراغ کا تعلق دیریکٹی فائنانشل انسٹیوشن سے پہلے بندوں کو اسلاح لے کے گانز لے کے ایٹی ایم بینک کے اندر جانا پڑتا تھا لوٹنا پڑتا تھا نوے ڈیس لوگ اپنے گھر سے بیٹھ کے کمپیوٹر پہ ایٹی ایم سے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا کو ہیک کر کے کریڈٹ کار کا ڈیوٹ کار کا ڈیٹا آپ کا چھوٹ چھوٹی ڈوائسی سے جو ایٹی ایم مشین کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں سہچڑے کو ہم نے وہاں ایک نیٹی بینک کے ایٹی ایم مشین پہ ارلی مورننگ وہ لوگ آ کر سہچڑے اور سندگ ان کے لیے بڑا صحیح ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ ویکنڈ پہ زیادہ ٹرانزکشن کرتے ہیں تو وہ آ کر وہاں سکیمر پلس اوپر کہہ رہا اتیج کر جاتے ہیں لوگ سارا دن جتنے بھی لوگ وہاں پر اپنے کریڈ کارڈ کو یا ڈیوٹ کارڈ کو اس مشین میں انسرٹ کرتے ہیں وہ سکیمر کے اندر کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ جیسا یو ایس بی ڈرائیو سٹوریج ہوتا ہے ویسا ہی وہ سٹوریڈ دوائیس وہ دوائیس ڈیٹا کو کیپچر کرتی رہتی ہے سیف کرتی رہتی ہے اور شام کو وہ لوگ جو ہوتا ہے جا کر اس ڈیٹا کو بلینگ کارڈ کے اوپر ریڈ اور رائپ کرنے کی مشینیں اس کو بولتے ہیں ٹیکنیکلی میکنیٹکس تک ریڈر اور رائٹر جو آپ کی بلیک کلر کی سٹریپ ہوتی ہے وہاں سے ٹریک ون ٹریک ون ٹو کو اٹھاتے ہیں جالی کرنٹ کار بناتے ہیں اور کروڑوں روپیہ آپ لوگوں کا لوٹ کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی سپیشلی چینڈر آف کامرس جو سیالکورٹ ہے لہور ہے وہاں پر بھی ہم لوگوں نے ایف آئی اے نے دیفرنس ہمینارز کانڈر کیے بزنس کمیونٹی کے لیے وہاں پر کس طرح کا کرائم ہو رہا ہے کہ سپیشلی سیالکورٹ میں بزنس مین وہاں سے بزنس کر رہا ہے پورے یورپ سے چونکہ وہ اپنے کھیلوں کا سامان ایکسپورٹ کرتا ہے اور ان کو پیسہ آنا ہوتا ہے پاکستان جو پاکستان آنے کی بجائے ہیکرز جو ہیں وہ ای میل کے ذریعے ان کا جس اکاؤنٹ میں آنا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ کو ہیک کرتے ہیں اور وہاں کے کلائنٹ کو میل جنریٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے اب اس اکاؤنٹ میں ڈلوا گئے پاکستان کی بجائے ساؤنٹ اگریکہ پیسے پہنے جاتے ہیں مینین آف پاؤنڈز ریکارڈیٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ اس سنیلی میں جو کہ سائبر کریمینل ڈیفرنٹ ٹائپ آف سائبر کرائمز کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ میں آتا ہے وائس اوبر آئی پی وی او آئی پی گریٹ ٹریفک بھی اس کو بولتے ہیں یہ جو انڈی کرسٹینجیز ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے عزیزو اخارت دنیا میں مختلف کنٹریز سے کارل کرتے ہیں لیکن نمبر آپ کو لوکل ہی آ رہا ہوتا ہے اس سے سب سے بڑا لاؤس یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ انہوں نمبر سمجھ کے پک بھی نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے باہر بیٹھے آپ کے بندے کو کتنا امرجنسی کام ہو کوئی ڈیتھ ہو گئی ہو کوئی بہت زیادہ سیریس ایشو ہو لیکن آپ لوگ کہیں گے کہ تو کوئی لوکل نمبر آ رہا ہے آپ نہیں پک کریں گریٹ ٹریفکرز جو ہیں وہ پوری گنیا سے پاکستان کے اندر سے ملینز آف ڈالر اینوالی اکٹھا کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا بہت لاؤس ہوتا ہے اس کے لیے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کام آتھارڈی اور ایف آئی اے مل کے اس کے اوپر کام کرتی ہے اور بہت سٹیٹسٹیکل ڈیٹے میں جاؤں تو ہمارے پاس مور گن ہنڈر ایف آئی ای آس صرف اسی چیز کی پھر اس کا ہماری سوٹ سوسائٹی پہ ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے سوٹ سوسائٹی پہ ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان لیگل سنگز ایشو ہوتی ہیں ان لیگل سنگز ایشو کرتے ہیں وہ ان جالی ایکسچینج میں ڈالتے ہیں اور جتنے بیشت گرد ایکٹیوٹیٹیز ہیں اوٹ آف کنٹریز سے وہ یوزنگ دیس سوٹ آف دا ان لیگل ٹریفک یا گریٹ ٹریفک کو میکنیزم کو یوز کرتے ہوئے وہ یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ کومنیکیٹ کرتے ہیں ان کا کوئی ٹریک نہیں ہو پاسیبل نہیں اس کے علاوہ اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں کہ اس کا سوشل ایمپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ جو ان لیگل ایکسچینج والے ہیں وہ دیفینٹلی انہیں غیر قانونی طور کے انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے غیر قانونی سینس چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے وہ یہ انہوں نے نئے نئے طریقے اجاد کر لی ہیں دیفرنٹ دیہاتوں میں جاتے ہیں دیفرنٹ ایریاز میں وزر کرتے ہیں پچھلے دنوں قصور کے ایریاز میں کچھ دیہاتوں میں یہ لوگ گئے بے غزیر انکم سپورٹ کا بندے گاڑییں لے کر لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے آئیں لیکن وہ پرائیویٹ لوگ تھے سادہ لوگ انسانوں سے کسانوں سے انہوں نے شراختی کار اور وہ بائیومیٹرک ڈوائیس لکھی ہوئی تھی تھم لگایا شراختی کار کی کوپی لی اور آ کر ڈیفرنٹ فرنچائزیوں سے ایٹھ تھالنڈ پلس سینس ایشو کی غیر قانونی جو کہ اکارا سے ہم نے انرث کیا ان کو پکڑا آٹھ ہزار سینس اور پر سینس جو آپ کو مارکیٹ میں ہنڈرڈ روپیز کی ملتی ہے وہ مور دن ون تھاؤنڈ روپیز کی سیل کر رہے تھے گریٹ ٹریفک کے لیے اب آپ کیلکولیٹر لگانے کے کتنے کروڑ کی یہ صرف سیمبل کی اور اس طرح کے تھاؤزنس آف نئے نئے طریقے یہ اجاد کرتے ہیں کہ سیون سوسائٹی اس کو سوچ بھی نہیں سکتی ہے یہ تو ایک تھوڑا سا ہمارا آپ لوگوں کا میبھی اس میں اتنا انٹرسٹ نہ ہو ہمارا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بہت زیادہ لاؤس ہے یہاں پر لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوگا سوشل میڈیا کا سیول سوسائٹی کے اندر جو امپیکٹس ہوں گے اس کی طرف میں ہے بات ہوں جو ہمارا ایک سوشل ایشو ہے ہمارے پاس ریکارڈلی لاسٹ یئر ٹو تھاؤزن ٹین میں ٹین تھاؤزنڈ کمپلینٹس رسیب ہوئی ہیں صرف سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں جس میں ہمارے بچے اور بچیاں ایون سکول کوئن بچے اور بچیاں نائنٹ کلاس سے لے کر یونیورسٹی لیول تک اور یونیورسٹی سے اپ لیول میں میریج لائف گزارنے والے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں دیورنگ دا میریج لائف کی جو قابل اعتراض فوٹوگریفز ہیں ان کو ایک دوسرے کے بی فیم کرنے کے لیے فیس بک پر آپ کرتے ہیں آپ ان فیملیز کو دیکھیں میں پرسنل ہی جانتا ہوں کہ کتنی ڈائیورسٹی ہو چکی ہیں اس چیز کے کتنے قتل و غارت مارک اٹھائی اور کتنے فسادات ہو چکے ہیں دیارتی علاقوں کے لیے آپ سننجھتے ہوں گے کہ یہ 10.000 اپلیکیشن صرف لاہور کی ہے نہیں یہ رہی جار خان سادکاباد لیجی خان پورے پنجاب کی ہیں یہ صرف یہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا نے یا انٹرنیٹ نے یا فیس بک نے یا ٹویٹر نے لاہور کو یا دیویلٹ سٹیز کوئی ایفیکٹ کیا ہے یہ آپ جا کر فوٹاباز مروٹ جزمان وہاں کے کمپیلٹ ہمارے پاس درہتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا وہاں پر لوگ یہ ایشیوز کیریئٹ ہو رہے ہیں کہ لوگوں کی ڈی فیم کرنے کے لیے اس میں ایک اور بہت اہم ایشیو ہے کہ جو بڑی بڑی موڈلز ہیں بڑے بڑے نام ہیں ان کے نام پر میں اپنی بچیوں کو اور ان بچوں کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ پلیز ہمارے دیہاتوں سے دوسرے چھوٹے شہروں سے لہور جو بچییں پڑھنے آتی ہیں وہ ان کے چونگل میں بھسنے سے بچا کر وہ یہاں پر گورنمنٹ انسٹیوشنز میں اتنے ہاؤسٹلز نہیں ہیں پرائیویٹ ہاؤسٹلز میں رہتی ہیں آتے ہی بچیوں کو انجلینہ جولی اور کیترینہ کیف بننے کا بہت شوق ہے اور ان موڈلز کی جالی جو فیس بک کے اوپر بنائی ہونے ہیں کہ ہم بناتے ہیں اور انہوں نے غلط میں نے دو انردھ کی ہیں ایسے ایونس ایک دی اچھے میں کوٹی تھی یہاں پر جوہٹ آن میں آپ بلیو کریں کہ پورنو گرافی ٹریفکنگ ایک تو آپ ویورز ہیں نا ایک یہاں سے اپ کی جاتی ہیں یہاں ہوں گی تصویریں بنا کر اور وہ جو بچیوں کو موڈل بنانے کے بہانے بلاتے ہیں پھر جو ڈریسنگ ڈھوم میں وہ نے خفیہ کیمرہ لگا جو ہوتے ہیں جب بچیاں ڈریس چینج کر کے موڈلنگ کے لیے آتی ہیں اس کے بعد ان کو وہاں کے لڑکے انہی کے لوگ گروہ ہوتا ہے جو ان کو بلیک میل کرتا ہے اور بلیک میل کر کے ان کے ساتھ غلط حرکات کرتا ہے اور یہ ایک پورا بھائیوہ شروع ہوگا ہے ہمارے کنٹی تو میری آپ دوست یہ معاشرے کے ایسے ایسے عجیب و غریب چہرے ہیں ہماری اگر آپ تمام کمپلینٹس پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پہرنس ہیں ہمارے جو بڑے ہیں سپیشلی میڈیا کے اندر سپوکس میں ہیں تو میری ان تمام لوگوں سے یہ دخواست ہوگی کہ این ایشیوز پہ پہلے تو پرنٹ میڈیا تھا پھر ڈیجیٹل میڈیا الیکٹرونک میڈیا آ گیا نوئے ڈیس سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ ہمارے کنٹری میں دنیا میں ایسا نہیں ہے امریکہ دنیا کا ڈیویلٹ کنٹری ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ افیشل سٹیٹمنٹ ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ جب وہ ایٹین گلتی ہوگی تب وہ فیس بوک پر کوئیٹی آئے ہمارے ہاں بچہ بیدا ہوتا ہے ہم اس کی فوٹو لگا کے اس کے نام سے فیس بوک تکانٹ بنائے کر اپ کر دیں ہمارے ہاں ہمارے شادی کے فیملیز کے فنگشنز ہوتے ہیں ہم اپنی فیملیز کے فوٹو گریفز اپ کر دیتے ہیں ہم نے سیول سوسائٹی کو سائبر سپیس میں تو بھیج دیا لیکن ان کی سیول سوسائٹی کی ایکٹیکل اینڈ مورل ویلیوز کو اپنی دستی اس کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی مرضی ایفرٹس کھوٹ کر لیں جب تک ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو ہماری انجیوز ہمارا میڈیا ہمارے سپوکسمنٹ جن کو لوگ سنتے ہیں جن کو آئیڈیالائز کرتے ہیں وہ لوگ بیٹھ کر ٹی وی کے صرف لوگوں کو لڑوا کے ریٹنگ کی طرف آنے کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ اس طرف نہیں آتے کہ ہم کسی ایک سوشل آسپیکٹ کو پکڑے اور اپنی سیول سوسائٹی کو سیولائز بنائیں اس کے اوپر فوکس کریں کہ ہماری سیول سوسائٹی کے اندر اب بچییں بیٹھیں ہیں اتنے بڑے بڑے سنیریوز ہیں میں آپ کو ڈسکس نہیں کر سکتا آپ سب سمجھدار ہیں جو ہم باتیں کہہ رہا ہوں تو آپ لوگوں سے گزارش صرف یہ ہے کہ آپ لوگ سیول سوسائٹی کے میمبر ہیں سیولائز وے میں سیول سوسائٹی کی طرح آپ سوشل میڈیا پر موو کریں ایتھیکل ایڈ میورن ویلیوز کو آپ پلیز ہمیشہ خیال رکھیں ہینکیو ویلیوز میرے بڑے 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 سوشل میڈیا پر بڑے